آج ہم بات کریں گے آئی ایل بی ایس کے اندر اسٹاپ نرس کی لیکچرر کی ان کی ویکنسی آئی ہے سیلری ہے بہت اچھی ہے اور اس ویکنسی کی ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو ویڈیو کو سریشن تک دیکھتے رہینا ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک اور شیئر جھوڑ کر دینا چینل پر نیوے تو چینل کو سسکرائب کر کے جانا جیسے کہ آگے اور بھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ پائیں تو اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپن آئی ایل بی ایس کی ویکنسی کے بارے میں اوپیشل ویب سائٹ کے اوپر ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسٹسٹنٹ مینیجر نرس تو اس کے لیے بی ایسی نرسنگ کے ساتھ میں سات سال کا ایکسپرینس ہی ہے یا پھر ایم ایسی نرسنگ ہونا چاہی ہے اس میں ایم ایس این کے اندر اپیٹو لوجی سے پانچ سال کا ایکسپرینس ہونا چاہیے اور جی ای نم کنڈیٹ ہے تو اس کو بارہ سال کا ایکسپرینس ہونا چاہیے میکزیوم ایج لیمٹ کی بات کریں تو پہتالیس ایئر تک ہے یہاں پر اگر گریڈ پر کی بات کریں تو یہاں پر چون سو گریڈ پر آپ کو دیا جائے گا اب یہاں پر اگر ایمز کی بات کریں تو ایمز کے اندر چھالیس سو روپے گریڈ پر دیا جاتا ہے جو نرسنگ ہو بھی ضرور ہوتی ہے یہاں پر گریڈ پر چون سو روپے نیکسٹ اپنے بات کر لیتے ہیں یہاں پر جونئر نرس کی جونئر نرس کی بات کریں بی ایسی نرسنگ کے ساتھ میں تین سال کا ایکسپرینس ہو یا پھر ایمزی نرسنگ ہو تیتیس سال میکزیوم ایج لیمٹ ہے یہاں پر گریڈ پر ہیں وہ بی آلیس سو روپے نیکسٹ اگر اپنے بات کریں ایکجیکٹیو نرس کی تو یہاں پر بی ایسی نرسنگ کے بعد میں دو سال کا ایکسپرینس ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو گریڈ پر جو رہے گا اس کے اندر چوبیس سو روپے کا گریڈ پر کی بیسیس میں میکزیوم ایج لیمٹ تھرٹی یر ہے ایکجیکٹیو پوشٹ کے لیے تو آپ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے جونئر ایکجیکٹیو نرس جس میں بی ایسی نرسنگ کو کسی پرکار کا کوئی ایکسپرینس کی نیڈ نہیں ہے وہ میکزیوم تھرٹی یر تک کا کنڈیڈیٹ ہے اور سیلری یہاں پر اٹھائیز زار چار سو چار روپے اس میں دی جائے گی نیکسٹ یہاں پر اگر اپنے بات کریں ریڈر کی تو ریڈر کے لیے یہاں پر ٹین یر کا ایکسپرینس ایم ایسی نرسنگ کے بعد میں اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو فائیپ یر کا ایکسپرینس ہو لیکن ٹوٹل جو ٹیچنگ کا ایکسپرینس ہے وہ دس سال کا ہونا چاہیے میکزیوم ایج لیمٹ کی بات کریں تو پچاس سال ہے یہاں پر گریڈ پہ کی بات کریں تو چھنٹر سو روپے گریڈ پہ یہاں پر دیا جائے گا نیکسٹ اگر اپن بات کریں لیکچرر نرسنگ کے اندر تو اس کے لیے ماسٹر ڈگری نرسنگ اور تھری یر کا ایکسپرینس ہونا چاہیے آپٹر ایم ایسی نرسنگ فورٹی ایئر میکزیوم ایج لیمٹ یہاں پر گریڈ پہ ہیں وہ چھنٹر سو روپے گریڈ پہ دیا جائے گا بہت زیادہ سیلری ہو جاتی ہے لاکھ روپے سوپر سیلری جاتی ہے جہاں پر چھنٹر سو روپے گریڈ پے کے اوپر بھی آپ کی بیسک ہے چونوالیس جار نو سو روپے رہتی ہے اور چھنٹر سو کے اوپر تو بہت زیادہ بیسک ہو جائے گی پلس میں دی ہے پلس میں ایچار ہے پلس میں نرسنگ اللہ恩س تمام پرگارt کی اللہ恩س اسے اس میں دیے جاتے ہیں سیم ای holeحامس کے لیول کا جو اللہНе Onس وہ سارے یہاں پر پھولو کیے جاتے ہیں necks یہاں پر på tons آ جاتی ہے transplant coordinator graduate ہونا چاہے یا پھر نرسنگ کی ہوئنے چاہے یا پھر bachelor degree ہونا چاہے آپ کی کسی بھی اسٹییم سے 50 year maximum age limit ہے گریڈ پہ یہاں پر بھی چومن سو روپے گریڈ پہ ہونے والا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ان سبھی ویکنسیز کے لیے تو یہ ویکنسیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ویکنسیز کے لیے آپ فورم میں وہ اپلائی کر سکتے ہو فورم اپلائی کرنے کے لیے career opportunity پہ آپ کو جانا ہے تو یہاں پر جس بھی پوشٹ کے لیے آپ eligible ہیں اسی پوشٹ کے لیے آپ فورم میں وہ اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر کے اور فورم میں وہ اپلائی کر سکتے ہو جیسے کہ میں آپ کو junior executive nurse کی پوشٹ کے لیے یہاں پر اپلائی پہ کلک کر دیتا ہوں next interface آ جائے گا یہ interface میں آپ کا new registration کے لیے آپ کو بولے گا تو یہاں سے آپ اپنا title first name, last name, email id, password, confirm password یہ fill up کرنے کے بعد میں اور آپ کا date of birth ہے mobile number ہے are you employee of ilbs yes اور no جو بھی ہے اور capture fill کر کے آپ کو submit کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو login کر کے آپ کی جو پوری detail ہے وہ fill کر کے فورم کو submit کر دینا ہے اس کے application fees ہے وہ بھی آپ کو paid کر دینی ہے اور اس کے بعد میں آپ کا exam میں وہ conduct کروائے جائے گا then اس کے بعد میں آپ کا interview وہ لیا جائے گا maximum یہ prefer کرتے ہیں کہ جس کے پاس میں experience ہوتا ہے وہ بھی large hospital کا تو ان candidate کو یہاں پر prefer کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس میں experience ہے وہ بھی large hospital کا تو آپ اس vacancy کے لیے ضرور apply کریں other private sector سے بہت ہی بڑیہ ہے کیونکہ یہ autonomous institute ہے اور اس میں جتنے بھی rule regulation ہے وہ central government کے follow کیے جاتے ہیں لگوک ایمز کا جتنا بھی rule regulation وہ سارے follow کیے جاتے ہیں آئی آپ کیا آپ کو یہ ویڈیو information لگا ہوگا ویڈیو information لگا تو ویڈیو کو like اور سیجر کر دیجئے چینل پر نوے ہو تو چینل کو subscribe کر لیجئے جیسے کے آگے اور بھی notification آپ تک پہنچ پائیں دھنیوار موسیقی